سب کا سواگت اٹیلی ایکسپریس پہ تیجہ نہ جیت پائی تیجہ نہ جیت پائی کوئی بھی جیتے گا پر تیجہ نہ جیتے گی ابھی جیت بھی جیت جائے ایک بار کے لیے پر تیجہ نہ جیتے گی یہ میں آپ کو بتا دوں دوسرا کس کا ہوگا الیمنیشن تیسرا کرن بنا کنگ راکھی بنی کوئین مکہ ابھی جیت اور لولیا سب نے کیا دھماکہ ابھی جیت کا دھماکہ تو سمجھ بھی نہیں آیا مجھے کیا ہے ساری بات ہے ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اس ویڈیو میں آگے پر اس سے پہلے پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے جیت سے شیئر کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ایلیمنیشن جو ہوگا وہ کل دکھایا جائے گا پر میں اس میں یہ بتا دوں اگر یہ ووٹنگ کے حساب سے ایلیمنیشن ہوتا ہے تو اس میں کلیر ہے کلیر ابھی جیت اور دیبو ہی نکلیں گے چونکہ ایس پر ایلیمنیشن رشمی سیف تھی پر جب یہاں پہ اس گھر سے لائن کو نکالا جا سکتا ہے شیر امار ریاض کو نکالا جا سکتا ہے تو کسی کو بھی نکالا جا سکتا ہے وہاں میں آپ کو بتا دوں تیجہ اتنی انسیکیور ہے اتنی نیگٹیو د دکھ رہی ہے بلکل یہ بگ باس نہیں جیت سکتی ہے تیجہ تو بگ باس نہیں جیتے گی ابھی بھی لاسٹ ویک تک وہ بینہ بات میں کرن کی ایمیج ڈاؤن کرنے میں لگی ہوئی ہے اور ایسے دکھا رہی ہے جیسے کہیں کرن اور شمیتہ کا بیچ میں کچھ ہے بلکل گلت ہے یہ بات تیجہ بہت نیگٹیو جا رہی ہے ہر بات کا مدہ اٹھاتی ہے مجھے تو کہیں لگتا ہے کہ اسے یہ لگ رہا ہے کہ کرن کی وجہ سے اس کی پرفارمنس خراب ہو گئی ڈانس والی اور اس وجہ سے وہ چ شمیتہ والی بات لاکھے اپنی جلن کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور دوسری بات جو سب سے بڑی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کرن کا ڈانس بہت بڑیا تھا بڑا انٹرٹیننگ تھا حسیہاری تھی پر کاش ہمارا عمر بھی ہوتا تھا دونوں کا ڈانس بہت صحیح لگتا ہے ان دونوں کی جوڑی بہت بڑی ہے اسے عمر نے کہا تھا کہ میری اور کرن کی جوڑی بیٹر ہے کرن اور اس کی جوڑی سے تیجہ کی وہیں پہ مکہ آئے انہوں نے گانا گوایا سب سے پرتی کو ایک موقع دیں گے وہ کہہ رہے ہیں اپنی اس میں موڈلنگ کا اپنی ایلبم میں لولیا بھی آئی انہوں نے بھی ہندی بہت بڑیا بولی ہے اور سرمان کی جو ایلبم ہے اس کو پروموٹ کیا ہے ایک طریقے سے وہیں پہ ابھیجید کا قصہ کیوں آیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آیا ابھیجید بھی کیا بولتا ہے کہ باپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو ہمیں گیا آئے گا بھئی ہے اس کو خود سمجھ نہیں آتا وہ کیا بولتا ہے پر پرتی کیوں ہتے سے اکھڑا تھا مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے جب اسے لڑنا ہوتا اب تو وہ لڑتا نہیں ہے اب آخری ویک پہ آ کے بتانی کیا دھمکیاں ہوں کی وہ اس سے دینا تھا میں بہار آ کے مار دیوں مجھے کر دیوں پرتی کو اس پہ دھیانی دینا چاہیے ہیں پر میں آپ کو بتا دوں جتنا میں نے دیکھا ہے بگ باز مجھے نہیں لگتا کہ تیجہ جیتے گی تیجہ کے علاوہ کوئی بھی جیت جائے گا پر تیجہ نہیں جیتے گی ایک بار جانا چاہیے ہیں قائدے سے ابھی جیت اور دیبو کا رشمی کو جانا چاہیے ہیں ٹاپ فائی میں آپ کا کہنا ہے کون جیتے گا تیجہ جیتنا ڈیزرو کرتی ہے پلیز ہمارے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرکی بتائیں ویڈیو کو لائک کیجئے